مدنی نولج محبا اکرام رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کونسی نشانیاں ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹیاں ماں کو نوکرانی سمجھیں گے اور خود آرام کریں گے اور ان سے کام لیں گی تو سمجھو قیامت نزدیک ہے مزید فرمایا کہ جب بیٹے اپنے دوستوں کی عزت کریں گے اور اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیں گے پھر فرمایا وقت میں برکت نہ ہوگی یعنی وقت بہت جلد جلد گزرے گا آج ناظرین دیکھا جا سکتا ہے کہ دوہزار بیس ہو چکا معلوم نہیں ہوتا کہ اٹھارہ انیس کس طرح تیزی سے گزر گئے اور وقت ایسے گزرے گا یعنی ایک سال ایک مہینے کے برابر ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر محسوس ہو تو سمجھو قیامت نزدیک ہے پھر فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا یعنی علماء اٹھا لیا جائیں گے لوگ جاہی لوگ کو اپنا امام اور پیشباہ بنائیں پھر رہے ہوں گے وہ خط و گمراہ ہوں گے اور اوروں کو بھی گمراہ کریں گے پھر فرمایا مسجد کے اندر شور و گل اور دنیا کی باتیں ہوں گی نماز کے شرائط اور ارکان کا لحاظ کیے بغیر لوگ نماز پڑھیں گے یہاں تک کہ پچاس میں سے ایک نماز بھی قبول نہ ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا اونٹوں اور بکریوں کے چروائے جو برہانہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی امارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے ناظرین حضرت سعودی عرب کے شہر ریاض میں امارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے دوبئی میں برج خلیفہ کی امارت سب سے اونچی امارت بنی تو ساتھ ہی شہزادہ بلید بن تلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی امارت بنانے کا اعلان کر دیا جس کا کام ابھی زور و شوروں سے جاری ہے اور آج عرب کی امارتیں سارے جہاں سے زیادہ اونچی ہو چکی ہیں ناظرین ارز کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ تقریبا پورا ہو چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرزبز ہو جائے گی ناظرین اکرام سعودی عرب امارت میں بھارش شروع ہو چکی ہیں مکہ اور جدہ میں سیلاو آ چکی ہے سرزمین عرب جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے سرزبز بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اب وہ قدرتی موسموں کے باعث سرزبز بنتی جا رہی ہے سعودی عرب یا پہلے ہی گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے اب وہاں خوشک پہاڑوں پر بارشوں کی بجا سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے پہاڑ سرزبز ہونا شروع ہو گئے ہیں بارشوں کی وجہ سے آخر کر حکومت کو ڈام بنانے ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکالی جائیں گی ہریالی ہوگی سبزہ مزید ہوگا فصل لہلہ آئیں گی یوں یہ پیشگوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے قوائل مشرقین سے نہ مل جائیں اور جب تک میری امت کے قوائل بتوں کی پوجا نہ کریں ناظرین ان کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہیں جو ابھی باقی ہیں جب وہ پوری ہو جائیں گے تب قیامت اور بھی نزدیک ہوگی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارا خاتمہ امان پر فرما آمین سممہ آمین دوستو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید ہے آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوا اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ حفظائی کیجئے اور مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ